شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ حضرت مولانا کاری محمد یاسین بلوٹ صاحب ماشاءاللہ اس محفل کی رونک کاری محمد یاسین بلوٹ صاحب واضح شریح بیان بلبلِ قرآن وہ تشریف لا چکے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دھڑا دیئے دھوڑے ہم نے اب میں بلا تاخیر دابتِ خطاب دیتا ہوں واضح شریح بیان بلبلِ قرآن حضرت مولانا کاری محمد یاسین پلوٹ صاحب اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیاتِ آمالنا من يہده اللہ فلا مزل له ومن يزللہ فلا حادی له وعشہدو انہ محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد انما یرید اللہ لیدھرب عنکم الرجسہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجید اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سرنو سارے انو مسلمان بنایا اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سمات کرنوستے اس کھلے میدان دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگانوں جمع فرمائے اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امامِ عاظم قیدِ عاظم خطیبِ عاظم مرشدِ عاظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنتی بنایا پیارے بھائیو ماشاءاللہ جو میرے تو بعد مہمانہ نے تقریران کرنی ہیں وہ سارے آگر اے بہت بڑی کامیابی ہندی ہے دل سے دی کہ خطبہ سارے پہنچو میں بڑا راضی ہوں اپنے پیارے عثان اللہ بھٹا صاحب تھے کہ جنہ نے جو وعدہ کتا میرے ساتھ انہ نے اس وعدے دی وفاداری کتی کچھ لوگ وعدہ تکر لیں گن لیکن پھر اپنے مہمانہ نو بولا لیں گن جلدی وعدہ پورا نہیں کر دے اے لوگ ماشاء اللہ اللہ بھٹا صاحب نو سید والی ایمان والی لمبی عمرتہ فرمائے اور میں نو بڑی خوشی ہو رہی میرے دو یار ہیں اس علاقے دے اندر جنہ نے اللہ اکبر سنت مطابق اپنے مہمانہ دا کھانا پکا ہے سنت کیا ہے میرے بھائیوں شکار کرنا سنت ہے دو میرے یار ہیں اس علاقے چھ ایک دا نام ہے احمد شزاد اور دوسرے دا نام ہے رائع عابد انہ نے بھاج دور کر کے مہمانہ دی اس پینڈ دے اندر قدر کی نہیں ہے انہ واسے وی آئی پی کھانا پکایا اور سنت اے کھانا پکانا تے کھانا وہ کیا ہے وہ شکار ہے میں آکے انشاءاللہ میں دعا ما دے آنگا کہ تسری اپنے مہمانہ دا نال اتنا پیار کر دے گو اور جس دنال جنہ دے پیار اور محبت ہوئے گی کہ آمد تا دن انہ دنالی اٹھائے جانگے رائع عابد اور آمد شزاد کہ آمد تا دن آمد لما تے کاریاں نہ لٹھائے جانگے اے تھوڑی بات نہیں اے بہت بڑا مقام ہے میرے بعد ایک نوجوان آئے گا جن دی شکل بڑی پیاری اور خوبصورت اور ان دی آواز بھی بڑی سونی اور ان دا انداز بھی بڑا سونا اوہ ہے دا میرا بیٹا روحانی لیکن اللہ نے ان دا شان بڑا دیتا ہے اور میرے بعد ان دا خطاب عام ہیں اللہ پاک انام الرحمن محمدی سیت والی ایمان والی عزت والی خطابت والی لمبی پیاری سوہنی عمر عطا فرمائے کوئی مہمان آئے انہوں تسی ویکھنا نہیں تسری آج مہینوں ویکھنا میں بھی دا جوڑا مہمان ہی آنا تسی مہینوں ویکھو اور میں تو انہوں ویکھنا سب جو چاہی دی میرے ذمہیں ایک بہت بڑی ہستی ہے انہ دی شان بہت ہے انہ دا نام بھی اچھا انہ دی شان بھی اچھا اوہ شخصیت اور ہستی دا نام کیا ہے جنہ دی شان دے میری تقریر ہے انہ دا شان کمال انہ دا نام بھی اچھا اور ساری زندگی دا کام بھی اچھا انہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ذمہ انوان ہے شان علی ایک بہت سارے گا جوازی کے بولو سبحان اللہ اچھی بولو گے دے تام ہے بولنا ہے اگر نہیں بولنا تبھر میں یہاں تاپک بدل لینا یہاں تا شان علی میں نے موضوع دینا نہیں سی اگر دے دیتے تبھر گا جوازی کے بولنا ضروری ہے اچھی بولو سبحان اللہ اگر نہیں بولنا دے نہ بولو کوئی گل نہیں تجھے بولنا پھر کوڑے رومن اور چوب چنگی ہے پھر گا جوازی کے ہاتھ کھڑا کر کے اچھی بولو سبحان اللہ پیارے سونے عدی رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر میرے سونے نبی دی عمر تریڈ سال چار مہینے دس دن پیارے ابو بکر دی عمر تریڈ سال چار مہینے دس دن حضرت عمر دی عمر تریڈ سال چار مہینے دس دن پیارے عثمان دی عمر تریڈ سال چار مہینے دس دن پیارے ابو حریرہ دی عمر تریڈ سال چار مہینے دس دن پیارے محمد بن اسماعیل بخاری دی عمر تریڈ سال چار مہنے دس دن پیارے نبی دی عمر تریڈ سال چار مہنے دس دن اور سونے علی پاک دی عمر تریڈ سال چار مہنے دس دن اللہ اکبر بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں گناتیاں عمرہ بڑیاں عالی تھے بڑیاں نیک ہوئی ہیں لیکن میرے علی دی عمر ایسی کمال ہے انہاں ساری عمر ایک منٹ بھی ایسا نہیں جیڑا انہاں نے اسلام دے خلاف گدارے ہوگے کسے دی عمر اسلام دی تی سال ہے کسے دی عمر اسلامی پچی سال ہے کسے دی عمر اسلام والی دی سال ہے کسے دی عمر اسلام والی دا سال ہے کسے دی سلام والی عمر پانچ سال ہے کسے دی سلام والی عمر ایک سال ہے کسے دی سلام والی عمر ایک مہین ہے کسے دی سلام والی زدگی دو دن نے ایک ایسا بھی صحاب بھی ہویا جن دی عمر نبی سال ہے اور او میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آیا تیان کیاں دے نبی جی میری عمر بڑی ہو گئی ہے تے میں نو در بڑا آ رہے خدا تو ایسے عمل دسو کہ میں انہ تے عمل کرا تے میں جنتی بڑھ جاما میں نو جنتی جنتی چند عمل بتا دوں جی میں عق ہو گئے میرے سونے نبی نے فرمایا پھر کلمہ پڑھو انہ نے بابیہ جی نے کلمہ پڑھ لیا فرمایا پانچ ٹائم نماز پڑھو گے اوہ آزا جی میں پڑھا گا فرمایا سال بات زکار دے ہوگے آزا جی میں دیاں گا سال بات روزے رکھو گے بابا کہنے لگا جی میں رکھاں گا زندگی دے اندر ایک بار حاج کرو گے کہیں دے جی کرانگا نبی پاک نروازے کر کے چلا گیا سونے نبیہ جنہوں دیکھ دے ہی پہن اے بخاری دی حضیث ہے ویندہ ہی پہن ویندہ ہاں ویندہ ہاں اوہ بابے اوری جنہیں نوے نوے مسلمان ہوئے انہیں وعدہ کر کے چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ جدو ڈچی تو گریا تے ان دی گردن ٹوٹ گئی نبی پاک نے دوڑا لا چڑیاں تے ابا نے بھی دوڑ لائی آپ نے ان دا سار مبارک چکیا آپ نے گودت رکھیا تے ایک تریخی عظیم جملہ بولیا جڑا قیامہ تک بول دے رہنگے لوگ فرمایا لوگو کسے دنیا میں جنتی ویکھڑا ہے تے ایس بابے نوے ویکھ لو جڑا ہونے ہونے مسلمان ہوئے سی تے فوت ہوگے جنت چلا میں نوے ایمان نہ دستو ایس بابے نے کوئی روزہ رکھے پھر جنتی کیوں ایس بابے نے حاج کیتے ہیں پھر جنتی کیوں ایس بابے نے کوئی رکھت پڑی ہے نماز دی جنتی کیوں ایس بابے نے زکاة جتی ہے جنتی کیوں جنتی یہ سوستے ہے اور دن دیکھوڑا مر کوئی نہیں اوہ کلمہ پڑھ کے میرے پاک سونے نبی دا چہرہ پر انوار ویکھے ہے حدیث چند ہے جنہا کلمہ پڑھ کے نبی نو ویکھیا ہوئے اوہ صحابی بن جند ہے صحابی بن انڈان اوہ نا دا رتبہ ہے کہ اوہ نا تے جہنم دی آگ حرام تے جنت داخلہ واجد اگلی گل سنو اگر سبحان اللہ اچھی دے لو تے تینوں ایک صحابی دی شانتے عظیم گل کران تیرا دل ٹھر جائے گا حاج چوک کے بولو سبحان اللہ پیارے سونے نبی نے فرمایا جس نے صحابی بڑھ کے کلمہ بڑھ کے اپنے نبی دا دیدار کی تا ایک میٹ دا دیدار ہے فرمایا اوہ سنو اللہ فاق نو نبی دی عمر جتنی عبادت لکھ دے دے نو نبی دی عمر اٹھارا سو سال اٹھارا سدیاں اس بندے دے نامہ اعمال میں عبادت تے نیکھیاں لکھ دیا جا دیا ہیں جنہاں نے کلمہ پڑھ کے صحابی بڑھ کے پاک نبی دا دیدار کی تا ہے اے دے اوہ بندے ہیں جنہاں ایک واری نبی نو ویکھیا ہے تے پانچ منٹہ تو باگ فوت ہو گیا ہے ان دے تے جنت واجب ہو گئی ہے ان دے شاہ نے ایک نبی پانے فرمایا سی کسے دنیا میں جنتی ویکھنا دے نو ویکھنا ہو ان دے ذمہ اٹھارا سو سال دی عبادت لکھی گئی کیونکہ کلمہ پڑھ کے انہیں چاند منٹہ میرے نبی نو ویکھیا ہے اللہ اکبر تے میں اس سکسیتی شان پھر کیا ہوئے گی جنہاں نے ساری زدگی اسلام تے گدری اس دا نام نامی اس میں گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے پیارے بھائیوں تُسے اکو گے دلیل دے دلیلیں ہیں آپ نے فرمایا ہر بچہ اسلام تے پیدا ہند ہے یہودیاں تے گھر جمعے تے وہ اسلام تے جمع دے عیسائیوں تے گر بچہ پیدا ہند är ان دا مذہب بھی اسلام ہے اگر ہدوان تے گر جمع ہے ان دا مذہب بھی اسلام ہے اگر سکھاں تے گر بچہ جمع ہے ان دا مذہب اسلام ہے کیونکہ ہر بچہ جب نوانے تے مذہب اسلام ہندہ ہے اور میرا سونا علی جو پیدا ہوئے اے حدیث حضرت علی تبیتہ جائے گی نا رضی اللہ ون جو میرے سونا علی پیدا ہوئے تئیننا دا بھی مذہب اسلام اسلام تھے مذہب میرے سوڑے نبی پاک نے نبو و دیلان کی تھا سارا مکہ جمع ہویا آپ نے فرمایا حلوجت نونی سادکر اوکاز باہ میرے سوڑے نبی بولے مٹھے نبی بولے اوکز نبی بولے سوڑے نبی بولے سوڑے موتی رولے پیارے نبی نے فرمایا اوہ مکہ وادو میں تو آڑے اندر چاڑی سال گودھارے نے میں کسے نوں مارے ہو بے تے میرے سامنے آئے میں کسے نوں مندہ بولے تے سامنے آئے میں انہوں دوسری سچا پایا ہے یہ آکے نہیں سارا مکہ بول تھے آنے نوجوان بھی بولے بزرگ بھی مکہ وادے بولے بچے بھی بولے تے بزرگ بھی بولے سارا مکہ بولے سارا مکہ بول کے آنے دے اے محمد بن عبداللہ چاڑی سال تک میرے نبی دا نام محمد بن عبداللہ چل دا رہے ہیں چالیاں سالات و بعد ہون تک قیامہ تک میرے نبی دا نام محمد الرسول اللہ ہو گیا ہے اے پیارے لوگوں سارا غور کریا ہے توجہ چاہی دیئے سارا مکہ دے تسی اسی دونوں سچے ہی پایا ہے ہر بند آنے دے سچے ہو میرے نبی نے فرمایا اگر میں جدو بولنا میں سچ بولنا میں جدو بات کرنا میری بات سچی ہے کہنے لگے جی چالی سال دا تجربہ ہے تسی جدو بھی بول لے ہو تے سچ تو علاوہ کچھ نہیں بول لے تے جو آن دے ہو ہو جان دے پیارے نبی نے فرمایا مکے آنے ہاں تاہور تم تیان لیا آپ نے بارے دے اندر کہنے لگے آئے پہاڑی یہ اس پہاڑی تو پچھے گا بہت بڑا لشکر نکلے او تو آنے دے حملہ آور ہو جائے تے سارے مکے نو تیس ریس کردے ہوئے میری ایک علمی مندے ہو سارا مکہ بول کے آن دے اسی تجربہ کتا ہے جو تسی بولے اے دے اندر سچی نکلے آئے این جو ہونا کوئی نہیں ایست ہے ایتھے کوئی آیا بھی کوئی نہیں یہ تسی کہے چڑھے آ پھر این جو ہو کے رہے گا انہاں میرے نبی دی گلتے مکے والے انو یقینے میرے نبی نے اکھیا جدوں میں بولا جو اکھا اوہ سچے سچے گھن لگے سچ بھی اے تے پاک بھی اے پتھر تے لکیر بھی اے اچھی نہیں بولے اینج لگتے جو میں ادھے گنگے آئے ہو جس سارے گنگے نہیں ہو تو اچھی بول کے اکھو سبحان اللہ پیارے سوڑے نبی نے فرمایا ساب کوچھ میرا ساتھ دے پھر آپ نے فرمایا کہہ دے ہو اوہ مکے والے ہو پھر کہہ دے ہو کی کہہ دے ہو گولو اللہ 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 سارے جنے کلمہ پڑھو تے مسلمانوں جاؤ بہت ایلا نہیں ایلا اللہ پاک ہے میں اللہ دا نبیاں اللہ نو داتا مانلو اللہ نو راب مانلو اللہ نو مشکل کشاہ مانلو اللہ نو حاجت رواہ مانلو اللہ نو بگڑی بنانو والا مانلو اللہ نو نفے نقصان دا مالک مانلو اللہ نو قادر قدیر مانلو تے میں نو نبی کریم مانلو اے گال آکھی ہے تے سارا مکہ ہی میرے نبی نو کوئی مارن لگے کوئی گالا مارن لگے کوئی بات دعا مارن لگے سارا مکہ اسے وقت ہی بدل گیا پیارے ہو سونے نبی غم زدہ ہو گئے پریشان ہو گئے دکھی ہو گئے انہیں انہیں آدھیان جو بول دے ہو سچ بول دے ہو تیام احکل میں دیدہ بدتی ہے تے سارے کہیں لگ بے کوئی کذاب کہہ رہے کوئی بدوں ہم دے رہے جنہ انگلہ نال سنو دعوی دتی نے اللہ دی تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اللہ دے نبی خموشی نال چوب کر گئے لیکن رب نے پھر انہوں جواب دتے اللہ دے ہو یا بولاب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان تیرے دونوں ادنا کو جان میرے سونے نبی پریشان پریشان ہے یک دم دو آوازانیاں اینج لگ دے جو میں کوئی مزرگ آواز دے رہے آواز ایک لمے دیدہ تہیک آواز جو میں بچہ کوئی بول رہے جدو میرے نبی نبی خموشی نال کئی جار ایک بچہ آدھے اشہدو اللہ الہ الاللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو میرے سونے نبی 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 خموشی نال ننی جی آواز وڑا کلمہ پڑ گئے اپنے نبی نورا دی کر رہے اے کہونے میرا نبی کلمہ سنگے خوش ہو گئے پریشان بڑے آن غم زدہ ہو گئے آن لیکن خوش ہو گئے پیارے نبی نے جدو نظر ماری تہ سامنے کہونے جن دا نام حضرت علی ہے اے میرا علی جنہ نبی نو کلمہ سنا کے پیارے نبی دا غمان کا کر چڑے پیارے ہو اجے چھے سال مار آئی تہ نبی پاک نے کیا اے میرا کلمہ پڑ لو میں نو نبی مان لو کوئی کوئی گلہ کی تھی جارے کوئی بیس کی تھی جارے کوئی نبی نو گوڑا کٹی جارے کوئی نبی نو بدنو آمازی تھی جارے کوئی نبی دو متنفر ہو کے چلدہ جارے پیارے ہو پیرن صدیق اکبر اور سون علی اس سے درنی کلمہ پڑھ کے نبی دے غلام بڑھ گئے جدو حضرت علی پیدا ہوئے اے نا دا مدب اسلام ہے اجے اسلام دے دریان جوان ہوئے ہی کوئی نیان جوان ہو جان دے پھر مکہ وانیاں دے مذہبتے آ جان دے میرا علی تے اجے جوان ہوئے ہی نہیں سی چھے سال مارے پیارے نبی نے آکھا میں نبی آ منو نبی مان لاؤ تے علی نے کلمہ پڑھ کے اس سے دے نی نبی دی نبو ودا اکرار کر لے پیارے ہو حضرت علی دی شان کیا ہے پیدا ہوئے اسلام تے بجبنہ میں اسلام دے اندر جوانی میں اسلام دے اندر بودے پاہ میں اسلام دے اندر راتہ میں اسلام دے اندر دین میں اسلام دے اندر چلنا اسلام دے اندر اٹھنا اسلام دے اندر سونا اسلام دے اندر چلنا اسلام دے اندر شادیاں اسلام دے اندر غمیاں اسلام دے اندر تریڑ سار چار نئینے دس دن علی نے گودھارے ایک منٹ بھی ایسا نہیں جڑائی سلامتو لے دا گودھارے ہووے اے شان کن دائے اے شان میرے سوڑے علی دائے دونوں آدھ چوکے کے اچھی بولو سبحان اللہ اے شان میرے سوڑے علی دائے کون آدھا کے علی علی سوڑے لو آج ساڑے کنے گاراں کھڑو علی علی سوڑے لو پیارے ہو ذرا غور کرے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لو دی کفالت بھی میرے پاک سوڑے نبی نے کی تھی ہے میرے نبی نے کفالت کی تھی ہے ساری اُبر ایک دن انجھو ہے سوڑے علی پیارے علی کھڑے آن تے میرے سوڑے نبی صل اللہ وآلہ وسلم فرما لگے علی جی ذرا میرے قریب آؤ علی میرے نبی دے قریب ہویا فرمایا ہور قریب ہو جا پیارے علی چند قدم ڈڑ گے ہور قریب ہو گئے پھر میرے نبی نے فرمایا علی میرے قریب ہو جا علی اتنا قریب ہویا ہے او تے تی چاک دے باسی ہو ذرا غور نار سنو جے تقریر سوڑے علی دے بارے دے اندر ایک سینہ میرے نبی دے دعا سینہ میرے علی دے ایک سینہ میرے نبی دے دعا سینہ میرے علی دے جب پی پا لئی سوڑے علی نے میرے پاک سوڑے محمد نبی پاک نور تے نبی پاک نے جب پی پا لئی اپنے سوڑے علی نار کیسا ہی منظر ہوئے گا تو جو چاہی دیئے سوڑے علی دے شان وے کھو میرے نبی دے سینہ نا سینہ لاغے جب بھی با لئی پیار نبی نے تے میرے نبی فرمان لگے اے علی جی آج میرا دل کردائے کہ میں کسے خطیب نو ٹیم نہ دیا میں ساری رات علی علی کے اندار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی شان اتنی ہے پوری رات وی ٹیم ملے تے علی دی شان مکڑی نہیں سوڑے علی نو میرے نبی نے فرمایا اے علی جی نبی جی کیا درے فرمایا آدھارے میں تے نو ایک بہت بڑا عوضہ دینوانا جدو تو دنیا بڑی ہے اے عوضہ اتنی چھوٹی عمر دے اندر کسے نو نہیں ملے اے عوضہ اے عوضہ اے عوضہ چھوٹی عمر دے اندر کسے نو نہیں ملے اگر ملے آئے تے میرے پاک علی نو ملے آئے او کی عوضہ اجے داڑی نہیں آئی تے حضرہ جلی نو میرے نبی نے یمن علاقے دا جاج بڑا چھڑے سوڑا علی جاج داڑی نہیں آئی تے جاج بڑنوی گئے آر اتنی شان علی پھر نبی دے زمانے دے اندر بھی یمن دا جاج علی سوڑے صدیق دا زمانہ آیا اڈائی سال حکومت ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ نہ دی تے جاج علی اگر اختلاف ہان تے بادشاہ تے ابو بکر سی انہا علی نو ہٹایا کیوں پیارا ابو بکر بادشاہ بنے عرب دے بادشاہ بنے عرب دے خلیفہ بنے پہلا خلیفہ سوڑیق بنے آ تے حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ نہ یمن دے جاج جان پیارے علی جاج جے صدیق دی حکومت ہے میرے پانک صدیق نے علی نو جاج جی رکھے حضرت عمر دی حکومت آگئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ دا سال بادشاہ رہنے تے دا سال علی یمن دے جاج رہے میرے امو پیارے عمر نے حضرت علی نو جاج تو ہٹایا نہیں پیارے اسمان دی حکومت آگئی حضرت اسمان دی حکومت رہی ہے بارہ سا بعد شہادت ہو گئی ہے تے میرے علی پاک نے حضرت اسمان خنیدی حکومت اندر بھی یمن دا جاج علی ہے جد اسمان شہید ہو گئے پھر بادشاہ بھی علی ہو گئے اے شان میرے علی دا ہے درہتو جو کرے آئے پیارے بائیو حضرت بڑے بڑے میرے سوڑے نبی پاہ دے گھر آئے ہر نو طلاب ہے کہ میں دماد بن جاوا سوڑے نبی دا لیکن ایک دن علی پاک بھی آگئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے تے میرے سوڑے نبی نے فرمایا اے علی کی میں آئے ہو فرمایا جی میں لوگ آئے آن اوہ میں میں آیا فرمایا جا تیاری کر لو تیاری کر لو میں آپری بیٹی دا رشتہ آپنے سوڑے علی نو دے دیتا ہے پڑو ذرا سبحان اللہ بڑے بڑے لوگ خیش مندان لیکن رشتہ مل گیا میرے علی نو تو جو چاہی دیئے جدو علی پاک نو رشتہ مل گیا کندہ رشتہ مل گیا میرے نبی نے فرمایا اے علی اے میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے بیزا تو منی میرے دل دا ٹکڑا ہے نبی دا ہے گھر علی دا ہے دل نبی دا ہے گھر علی دا ہے کیا شان ہے میرے سونے علی پاک دا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ پیارے دوستو آگے چلیے جدو رشتہ مل گیا سب تو پہلے مبارک جتی ہے تے میرے دو صحابیوں نے علی اہل بیٹ ہے علی صحابی بیوی ہے لیکن دو سہابانے سب تو پہلے مبارک جتی ہے ایک دا نام صدیق ہے تے دوے دا نام فروک آزم ہے اینا نے آکھیا اے ری جیسا را دن آل گیا خیر پہ گئی ہے علی فرماندہ جی میں نو خیر پہ گئی ہے سونے علی پاک نو سب تو پہلے دو سہابانے مبارک جتی ہے ایک دا نام صدیق ہے دوے دا نام مر فروک ہے جی اگر سہابا دا تے اہل بید اختلافان تے کوئی دشمنہ نو مبارک دین دے پتا چلے آ علی دا تیسے آب بادا آپس میں پیاری بڑے اہل بیت دا تیسے آب بادے آپس میں بڑے پیار نے توجو چاہی دیئے جدو مبارک دیتی تے نالی پتھ دین سونے صدیق اے علی جی شادی واسطے کوئی سمان ہے کہنے لگے ایک تلوار ایک میری زیرہ جڑی میں پین کے تے میدانے جانگے چھترنا اوہ لوہ دی زیرہ یعنی لوہ دی کمیز پیارے صدیق فرمان لگے اوہ زیرہ چکلے حضرت علی آدھر میں کو پیسے کوئی نہیں تے میرے نبی نے پیسے نہیں ویکھے مال نہیں ویکھے فرمائی علی میدہ تیرا ایمان ویکھے آئے میدہ تیرا تکہا ویکھے پیسہ کوئی نہیں صدیقیں لگے کوئی گال نہیں تیرے کوئی پیسہ کوئی نہیں تیسا ڈیک یار کوئی پیسہ ہے اے دونوں سے آب بانے حضرت علی انہوں اپنے ناڑ لے لیا عثمانِ غنی دہ دروازہ کھڑکایا تو عثمانِ غنی کہنے لگے اوہ اہلن و سہلن مرحبا ویلکم بسم اللہ بسم اللہ دروازے دے کون آئے دروازے دے دو سے آب آئے نے ایک دہ نام صدیق ہے دوے دہ نام فروق آزم ہے اور تیسرا کون آئے تیسرا اہلِ بیت آیا ہے جندہ نام علی ہے اور جندہ دروازے تھے گہنے اتین جنتی لوگ اوہ دانا عثمان ہے اوہ سیابی رسول ہے جدو داخل ہو گئے گھر بیٹے کہنے لگے کی میں آئے ہو اکھے علی پاک نو مبارک دے ہو میرے نبی پادی بیٹی فاطمہ دا رشتہ علی نوہاں ہو گئی ہے تا تیرے کوڑا ہے علی کو پیسے کوئی نہیں فرمایا جو مگڑا نے دسو مبارک ہے اہلی اے بی سیابی ہے جندہ ناؤ سمان ہے اے علی نوہلِ بیت رو مبارک دے رہے ہیں پتا چلے آو سیاب بادا اے علی بیت دا پس میں اختلاف کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت اسمان کہنے لگے آکھیں لگے پیارے علیہ اے زیرا لے لو فرمایا اے دیا کڑیاں گیڑ لو سنگڑیاں گیڑ لو پیسے لے لو اے دی میں تنہوں ایک مثال دے لگا تو زیمندی دے اندر جانور ویچن گئے ہو اوہ تیک بندہ مڑے آئے اوہ کی آدھ ہے اوہ آدھ ہے یار جانور تھا تیرا لکھ دائے پر میرے گھر دو لکھ لے جا اوہ جڑا بندہ دو لکھ دے رہے ہیں ایک لکھ دے بجائے اوہ پیار کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں بولے آجنا اوہ پیار کر رہے ہیں چوپ پیر میں آئے اے بھی چوپ ہونا نہیں کوئی گن لے نہیں سمجھ آئی حضرت علی پاک جہ دو کڑیاں دیتے ہیں یعنی زیرا پکڑائی اوہ دی کیمت بند دی آئی مسال دے تاورتے دو سو درم میرے علی نے چار سو درم دیتا ہے تے علی راضی ہو گیا کنہ تا ہی خوش ہو گیا تے علی پاک یہ جا کھیڑ گیا دل یعنی چیڑا جو میں صبح صبح پھول گداب دا کھیڑ جنگے حضرت علی صدیق اکبر سارے خوش ہو گئے جا رہے ہیں اللہ تھوڑی دیری گدری ہے عثمانِ غنینِ آوازماری فرمایا ہے علی جی رضی اللہ ایک واری واپیس آؤ حضرت عثمانِ آوازی تھی علی پاک واپیس آگئے فرمایا علی تیری زیرا لئی آئی تینوں پیسے میں لگے ریٹ ٹھیک لگے آئے یا غلط لگے آئے اے صحیح ویک گئی ہے یا غلط بھی کیے سستی بھی کیے تے دست کہنے لگے علی جی تُسی میری چیزنو ڈبل ریٹ لائیا ہے تے علی ڈبل خوش ہو گئے عثمان تھے کہنے لگے خوش ہو گئے ہو اگے بڑا خوش ہو گیا اے علی آدھا ہے میں عثمان جو تے خوش بڑا علی اہلِ میں تھے عثمان سے آپ پیئے فرمایا میں خوش ہو گیا فرمایا عثمان نے آکھیا اے زیرا بھی لے جا تے پیسے بھی لے جا پیسے آناڑ شادی کر لے تے زیرا آناڑ جنگا کر کر کے جنت کمالے آئے 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 کیسا پیار سا جدو میرے سونے لی پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی برات لی تیری میری برات دے نار بے نماز وی آگے تیری میری برات نار جھوٹ بولن والے لچے دلی فنگے وی آگے تیری میری برات نار سوڈی کرو بارکن والے وی آگے تیری میری برات نار شراب بیوی آگے پیار حلیدی برات نار دو جماعتاں یعنی تا دونوں جماعتاں جنتین اے برات دیشان ایڈی اچھی ہے تا دلے دیشان پھر کیا ہوئے گی دلائے لے بیتیں دلائے میرا سونا لیے تا علیدی برات نال دو جماعتاں نے ایک جماعت نصار ایک جماعت مہاجرین مہاجرین وی جنتین اصحاب انصار بھی جنتین یعنی دے سو دلہ دینار ساری برات جنتین آوے او سو دلے علیدی شان پھر کیا ہوئے اللہ حکم دلہ علیسی برات صحابہ دی اگر اختلاف تھے تھے بندہ دشمنانو برات بڑھاندھا قرآن کے اندر روحہ ما امینہ سب سے ابا سب اہلِ بیت آپس میں ایک دوے نار پیار محبت کرنوالے ہاں رحیم و کریم آن اسی آبنیا تکرینہ سجان واسطے انہنو علیدہ کتا اہلِ بیت مڑکی شان واقعی اہلِ بیت دی ڈبل ہے کیوں اہلِ بیت صحابہ بھی نہیں اہلِ بیت پھر اہلِ بیت بنے سہان تو انہ دی ڈبل ہو گئی لیکن اندہ مانا یہ نہیں کہ صحابہ نو تے اہلِ بیت نو آپس لڑایا جائے لڑائی نو اللہ اکبر اکبر صحابہ اہلِ بیت صحابہ میرے سونے علی پاک دی برات بنیے اگے چلیئے تیری میری برات پتہ کی تھے گئی ہے تیری میری برات اسلام آباد اندر شادی حال ہے تیری میری برات لاہور دے شادی حال میں تیری میری برات کراچی دے شادی حال میں جدو علی آئے برات لے کے تے علی دی برات دے شادی حال بڑھے پیارِ نبی نے فرمایا روزہ تن میری آزل جنہ ایک جنہ دیکھ ٹکڑا ہے زمین دا جنہ دا نام روزہ تن میری آزل جنہ اے جنتی ٹکڑا ہے جنتی جڑا ساری دنیا دے اندر جنہوں جنتی کے آگے ہے زمین جنہوں اے سجنتی ٹکڑا پیارے علی دا شادی حال مڑے آئے علی دی برات مڑھے علی دا شادی حال مڑھے آئے ان علی پاک دے نکا دے گواہ کیوں ان بنے جاؤ علی پاک دے نکا پڑھو علی پاک دے جڑے نکا دے گواہ بنے ایک دا نام صدیق ہے دوے دا نام فروکی آزم ہے اگر اختلاف آن اہلِ بیت نوہا پس میں تو پھر اے کیوں گواہ بنے آن میرے علی دے نکا دے اگے چلیے اے دو کانر اے صحابہ بھی نے اے نبید وزیر بھی نے اور اے خلافہ بھی نے ایک دا نام صدیق ہے دوے دا نام فروکی آزم ہے اور اس وقت میرے پاک نبی دے کھول ستے پہنے قیامت اے دل جتو میرا نبی اٹھے گا اور تو یہ دو سے اب بھی اٹھیں گے ایک دا نام صدیق ہے دوے دا نام فروکی آزم ہے اہو دیکھو سر سے میرا نبی کھڑا ہوئے گا ایک پاس امارے دوے پاس صدیق ہے کیا شان ہے خلافہ اے نا دو شدادے آزم ہے اور اے دو سیاپی جیرے انیا شنہ وارے نے اے حضرت علی دے نکا دے گوا خانوی نے اور علی دے اور برات دے انتظام کے نوالے بھی نے اللہ اے تکرین شان علی 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 مرتبہ شان علی 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 مرتبہ وزیر اکمان آنا یاسین براغزہ توجہ چاہی دیئے علی بھی سنو تے ناڑ ہو اور مسئلے کے سنو دے جاؤ گے توجہ چاہی دیئے پیار علی دا نکاہ کون پڑھا رے دین حشر نو سجد کر کر کے میرے پیرنے رب نو منا لینو دین حشر نو سجد کر کر کے میرے پیرنے رب نو منا لینو سڑھے ورگے ہو گنے گارانو مولا گھوٹ کے سینے نا لینو جدو کل نبیانے نا کرنی جدو کل نبیانے نا کرنی کل رب دے سجننے ہا کرنی اُدھے سب نبیان میرے آکانوں اپنا سردار بڑا لینو دین حشر نو سجد کر کر کے میرے پیرنے رب نو منا لینو چوک چوک کے اڈیاں لوکی وے کھنگے اے شانہ واء اللہ کونہ آیا جدو سوڑے ہم دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اُٹھا لینو بے شک ہے جللت باؤں سوڑی بے شک ہے جللت باؤں سوڑی پر اُس دن اُس دن اُس دن اُرُو جو سی جس دن اُس دن اُس ویچ میرے آ آکانے سنِ یاراند دیرا لان لینو پیارے ہو میرے سونے علیدی براتوی اچھی براتوی ایک اونر اصحابے انسار اصحابے مہاجرین اے دونوں جماعتی جنتینے تے پھر دلے دی شان کیا ہوئے براتوی اچھی شہر بھی علید اچھا مدینہ شہر ہے علید شادی آنوی اچھا روزہ دون میریاد جنہ ایس جگہ تے برات بیٹھی ہے برات بیٹھی ہے تے اس جنتی جگہ دے اندر شادی حال بڑے کیا شان ہے علیدہ اور علیدہ نکا پڑھانے والے چوندہ طبقہ دے سردار آمنا دے سنے لال نبی ہے نکا خانوی اچھا تے سورا کورے سورا پاک شیخ الحدیث نہیں کوئی علامہ نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی نمبردار نہیں کوئی ایم پی ایمن نہیں کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعاصم نہیں ہے علیدہ سورا پاک میرا محمد پاک ایڈہ اچھا سورا بھی کی صدا کوئی نہیں اوہ یہ ہے شان سا بلیدہ پھر میرے سونے نبی پاک نے فرمایا اکھنگے علی جی میری بیٹی میرا دل دا ٹکڑائی ساری عمرینو دکھ نہ دیں پھر مینو میرا دل دکھ جائے گا جدو میرا دل جلے کے جا رہے آئے اللہ تے میرے علی پاک دی جو بیوی بنی امی فاطمہ رضی اللہ تعالی آنا تے انہاں نو میرے نبی نے کیا کیا اے بیٹی فاطمہ اے میرا سوڑا علی میرا دماغ بنے انہوں تاگ نہ کریں ساری عمر اندہ میں مال نہیں ویکھے آ اندہ ایمان ویکھے آر اندہ اگر مال دولت کوئی نہیں تے ڈی منڈا نہ کریں ساری عمر ذرا سنے آجے گل تھے آم نال ایک دن میرے سنے علی پاک دے گھر حضرت نبی پاک جا رہے نے تے نار ایک سیاہ بیوی ہے پیاری امی جان بولیاں حضرت امی فاطمہ فرما لگیاں اببو جی حکلے آئے ہو یا نار کو سیاہ بیوی ہے فرمایا میرے نار فنا سیاہ بیوی ہے فرمایا پھر اپنی کاڑی کملی اندر پھینکو میرے نبی باہ نے فرمایا کی گھر لے اکھے میرے کھوڑ چادر بھی کوئی نہیں فرمایا پھر علی کھوڑو کیوں نہیں چادر لگی کہن لگیاں میں ساری عمر توڑیو سے گھر نو پاڑے تُسے آکھے علی غریب ہے تے علی نوڈی مانڈ نہ کریں میرے نبی پاک بھی رو پہ تے حضرت فاطمہ میروں پہ یا وہ میرے دوستوں در آگا اور کرے آئے اہلا بساہل بساہل حضرت مولانا اینام و رحمان محمدی صاحب حضرت مولانا کاری یاسید بلوئی صاحب حضرت مولانا کاری اینام و رحمان محمدی صاحب ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا بہت اچھا ہویا موقع تے آیا میرا بیٹا روحانی اینہ دا باپ بھی بڑا وڈا عالم ہے اینہ دا باپ بھی بڑا وڈا عالم اور خطیب ہے اونہ دا بھی میرے بڑا پیار ہے اور اس بچے دا بھی میرے بڑا پیار ہے میں انہوں روحانی بیٹا بڑا ہے انہوں میں انہوں روحانی اپنا باپ سمجھے اللہ میرے بیٹے انام و رحمان لنبی خوبصورت قرآن والی حدیث والی تحجد والی شراک والی ذکرِ الٰہ والی بار بار حجات عمریں والی اور پوری زندگی خطابت اروج والی لمبی سونی عمرتہ فرمائے تے آمین کہے دیو آمین دا کہے دیو کہے دیو کوشنی اندہ آج کہے دیو جانے جیڑا تُوزی قیب سڑکا دی بیٹا چوب دا آج خدا کر دیو انہوں دو دا سر موک جاڑا چاہیے دا اچھی آنکھو آمین پیارے دوستوں در آگا اور کرے آئے ای آگالتے ساری عمر میری ماں حضرت فاطمہ نے میعمل کی تیان ساری عمر ڈیمان کوئی نہیں کیا شان ہے سونے علی پاک رضی اللہ تعالی انہودہ تو جو چاہیے دیئے ایک دن میرے سونے نبی نے فرمایا غور کرے آج در غور اللہ اکبر پیارے علی رضی اللہ تعالی میرے سونے نبی نے فرمایا کل خیبر فتح ہو جائے گا جس بندے دے آتا تے اللہ کی لا خیبر دا فتح کرے گا اس بندے نال اللہ دا تے اللہ دے نبی دا پیارے ساری رات سے ابن نید نہیں آئی جلدی جلدی مسجد نبوی چاگے صبح دی جماعت پڑھا کے سونے نبی مٹھے نبی ماہی نبی حاشر نبی آقم نبی مزمن نبی مدسر نبی بشیر نبی نظیر نبی خلق عظیب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل جن دے آتا تے کلہ خیبر فتح ہو جائے گا اور اوہ اللہ تے اللہ دے نبی نال اونہ دی آری بڑی ہے اے ایداد لینم بستے سہبن نید نہیں آئی تا صبح صبح سارے آگے پیارے نبی پاک نماز پڑھائی نماز پڑھائی نظر ہماریاں سب نظر آرہان پیارے نبی بولے اینا علی ابن ابی طالب سارے بیٹھے ہو میرا علی کا آئے فرمایا علی دے اکھانو درد بات ہے انہا درد ہے ایلانو نمی سنے لیکن وہ آسکے نہیں پیارے نبی نے فرمایا جاؤ دو سیافہ میرے علی نو لے کے آؤ حضرت علی نو لے اندھا گیا فرمایا کی گل علی جی کی گل علی ایوی عدیث مخاری دیئے کی گل علی کیوں نہیں آئے ہو اکھے میری اکھانو درد پیارے سوڑے نبی نے فرمایا ذرا قریب ہو قریب ہوئے میرے پاگ نبی نے لب لائیا سوڑا لب لائیا شفاہ وڑا لب لائیا برکت وڑا لب لائیا ساری دنیا دے لب دے اندر بیماریوں نے میرے نبی دے لب دے اندر شفاہ وڑی ہے برکت وڑی ہے اللہ اللہ رحمت وڑی ہے تسکون وڑی ہے پیارے نبی نے لب لائیا علی دیکھانے علی دیکھانے اسے وقت ہی کھل گیا فرمایا کیا لے اکیے جن لگ دے جویں درد کدی ہوئی نہیں پھر ساری عمر درد میرے علی نو ہوئی بھی کوئی نہیں پیارے علی نو جھنڈا پکڑایا سارے سے آبا ہیران ہوگے کہ کھنڈا ایزاد علی دا اندہ من علی تے ایڈی شان والو ہے اندہ نو سل دوی پیارے تے پاک نبی دوی پیارے تے روید مخاری میں اللہ اکبر میرے پیارے بائیوں سونے نبی پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ بائی چارہ قیم کر رہے آن اوہ بتی چاکوالو بتی ہے کہ تیتی ہے تیتی چاکوالو سن لو بائی چارہ قیم کر رہے آن صدیق دا بھی کوئی سے آبی بھائی بن گیا ہے عمر پاک دا بھی کوئی سے آبی بھائی بن گیا ہے عثمان غنی دا بھی کوئی سے آبی بھائی بن گیا ہے ساب دا کوئی نہ کوئی بھائی بن گیا ہے علی پاک دا کوئی بھی بھائی نہیں بڑھے علی رویڈا کہے میرے نبی نے فرمایا علی کیوں رو دے علی پاکہ لگے اوہ آج میں اپنے قسمہ سے رو رہا کہ میرا کوئی بھائی نہیں بڑھے فرمایا نہ رو تیرا بھائی محمد پاک ہے آئے اللہ صاحب سے آباد بھائی سے آباد اور علی دا بھائی چودہ طبقہ دا بادشاہ میرا سونا محب علی پاکہ نشان والا ہے میرے نبی نے فرمایا علی تو میرا بھائی تیمہ محمد تیرا بھائی نار میرے نبی نے بھی فرمایا علی میرے بچو تیمہ علی بچو نار بھی کیا علی مولا میں علی پاکہ دا دوست اور علی میرا دوست پیارے او اگلی گل خیم بردہ کلافتا ہویا ہے تی علی دے ہاتھ کے ہویا ہے اینڈا و ڈائی زاد اور علی پاک نار اللہ دا بھی پیارے تیمہ میرے نبی پاک دا بھی پیارے علی کانے علی صحابی رسول بھی ہے علی کانے علی اہل بیت بھی ہے علی کانے علی کاری قرآن بھی ہے علی کانے علی فات خیبر بھی ہے علی کانے علی سونے نبی دا دمات بھی ہے علی کانے علی اپنی فاطمہ دا سردہ تاج بھی ہے علی کانے حسن و سیندہ باپ بھی ہے علی کونے اے علی پاک جنت دہ حق دار بھی ہے مسلمان دہ دل دہ بہار بھی ہے اچھی نہ بولے اچھی بولو گا جو والی کے بولو سبحان اللہ ایک ہور گال بھی ہے میرے سونے علی دیو سنو میرا علی میرا علی میرا میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے میرا علی میرا علی رب کا والی ہے آدھ چوک کہ اچھی بولو اوہ سارے بولو سارے بولو یہ علی نڑ پیار ہے تو اچھی بولو لوگا کھنگے علی دے بارے تایا ترانا تے بندے بولے نہیں شہدے جناں کھنے علی نو نہیں مندے جڑا علی نو نہیں مندہ میں انو مسلمان نہیں مندہ علی علی ہے اللہ اکبر میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے میرا علی میرا علی رب کا ولی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنتے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بنتے رسول کی کیا جانتا ہے شان کیا جانتا ہے شان تو بنتے رسول کی حسنین کی اپنی حسنین کی امی حسنین کی امی زوجہ علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے میرا علی میرا علی رب کا ولی ہے دلہن بی باکمال دلہا بی باکمال دلہن بی بے مثال دلہا بھی بے مثال دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا کا مرتضہ دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا کا مرتضہ دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا کا مرتضہ بنتن کے یہ برات مدینے سے چلی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے میرا علی میرا علی رب کا ولی ہے جدو کربلا دے میدان تے جنگ ہوئی آئے آئے پیارے سوڑے نبی پاک دا جڑا سوڑا علی ہے انہاں نے جدو اماں فاطمہ دنیا دوچھریاں گئیاں پیرے انہاں نے شادی کروائی انہاں نے جو ایک لال پیدا ہویا فرمایا دنیا کی رکھنے فرمایا کہنا تا دے اندر سب دوچھا نام میرے نبی دائیں ان دنیا محمد رکھو جدو دعا بچہ پیدا ہویا فرمایا دنیا کی رکھنے پیارے علی کہنے لگے نبی تو بعد اس دردتی تین شانوالا سدیگ ہے اندر نام محمد رکھو دوسرا تیسرام چاپے دا ہویا فرمایا ببا جی حسن کریا حسین کریا اندر نا کی رکھنے فرمایا اندر نام سدیر تمام محمد رکھو اندر نام محمد رکھو جدو پھر بچہ پیدا ہویا فرمایا اندر نا کی رکھنے فرمایا اندر نام محمد رکھو پھر کہا دیو روحہ ماہو بینہم آپس میں اہلِ بیت اور اصحاب محمد رحیم تھے اگر اندر نا دیا پسے دشمنی ہے پھر اندر نا اپنے بیٹے دا نام سی ابو بکر سدیگ کیوں رکھے عمر کیوں رکھے اسمالان کیوں رکھے اگر چلیے جی اگر آتھ اٹھا کے اڈوان سبان لہ دے ہوچا تو اگر مزہ بڑھائے گا پر تو اڈی سبان اللہ بلتانے اچھی بول لو اور بول لو اور بول لو ماشاءاللہ جدو اللہ نے بیٹا جبتا پیار حسنو سے کہنے لگ اببا جی اندہ کی نا رکھنے فرمایا ابو بکر پھر بچہ پیدا ہویا امام حسنو اببا جی علی جی کی نا رکھنے فرمایا عمر اندہ نام پھر کی رکھنے تیسرا بچہ پیدا ہویا فرمایا عثمان اگر سنو جدو امام حسینو اللہ نے بیٹے دیتے اببا جی میں اپنے بچے دا نا کی رکھنے فرمایا ابو بکر پھر نا کی رکھنے پھر میں عمر پھر نام کی رکھنے عثمان تین بچیاں دے نام عثمان حسن دے بچیاں دے نام ابو بکر عمر عثمان اوہ پیارے حسینو دے بچے دے نام ابو بکر عثمان ابو بکر پیارے علی دے بچے دے نام ابو بکر عمر عثمان اچھی بولو سبحان اللہ پدا چلے آکھے علی دا تسیحب با دا آپس میں اختلاف نہیں تھے آخر داونا آل الحمدللہ